کچھ ٹائم لے لیتا ہوں آپ کا تھوڑا سا زیادہ نہیں سار جی ریکارڈنگ آنو کے سار جی یہ جو عام مسلمان ہے ٹھیک ہے جی اور انڈیا والے کافر ہیں سارے نہیں اندو جو کافر ہیں جو شرک کرتے ہیں ہم ان کو اپنی ویڈیو کے اندر ان کے ویو آصل کرنے کے لیے کیونکہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ویو جو ہے نا ملتے ہیں مثال کے طور پر انڈیا بہت بڑا ہے اس لیے وہاں سے بڑی دنیا ویڈیو دیکھتی ہے نا مثال کے طور پر اگر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اگر دس پرسنٹ پاکستان سے آتے تو بیس پچیس تیس پرسنٹ انڈیا سے آتے ہیں نا اس کے اوپر تو آپ یہ یوٹیوبر کیا کرتے ہیں وہ انڈین کو کہتے ہیں جی یہ مارے بھائی ہے مثال کے طور پر نا انڈروں کو یہ مارے بھائی ہے ہم بھی ایک ہی ہیں نا ادھر بھی اور ادھر بھی صرف یہ ایک کراس لگ گیا بارڈر ہماری کمتوں کو اللہ پاک دہت دے اور ہم ایک دوسرے کو مل سکے آ جا سکے ہمارا کلچر ایک ہے ہماری زبان ایک ہے ہم لوگ ایک ہے ایک ہی ملک تھا یہ تو یہ میری نظر میں سر جی یہ کہنا ٹھیک ہے مثال کے طور پر کہ ہم بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے اور یہ کفر کے قریب بات ہے ان کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں اس لیے کہ جو کھلا کافر ہوتا ہے نا اور وہ بھی مشرک وہ کبھی مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا جی جو مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو احتیاط چاہیے کہ یہ کہیں کہ جی ہم بھائی ہی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم بھی ایک ہی ہیں تو یہ میری میرے ذہن میں ایک بات ہمارا دین مکمل دابطہ حیات ہے ہم پر ضروری ہے کہ دین کی پیروی کریں ہمارا اور ان کے کلچر میں زمین و اسمان کا فرق ہے ہمارا کوئی کلچر ایک نہیں ہے یہ ان کا کلچر ان سے ملتا ہے انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اسلام کا کلچر اپنائیں تو یہ کہنے نا کہ ہمارا کلچر ایک ہے اور ہم بھائی ہیں اس طرح سر کفری یہ بات ہے مگر سر جی یہ میں نے نا یہ بڑی بڑی یوٹیوبروں کو دیکھا ہے نا ایسے کہتے ہوئے ویسے تو پاکستانیوں کے لات بھی بڑے ٹھیک نہیں ہے نا پاکستانیوں کے تو یہ ہم سر جی صرف ویو حاصل کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو کہتے ہیں جی آئی لاو انڈیا مثال کے طور پر ایک بندے کی میں کہا لے ویڈیو دیکھی تو وہ کہتا آئی لاو انڈیا جی تو وہ بھی ایک انڈیا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ آئی لاو مسلمان تو اس بندے نے ملیشیا میں جا کے ویڈیو بنا ہی ویسے تو میں نے اس کی ساری ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں صحیح ہے پاکستانی مسلمان ہے مگر وہ ساری یہ انڈو جو ٹیمپل ہوتے ہیں یا کہ بڑی ان کی جو اس کی اسٹری بتاتے ہیں میکی پیڈیا سے دیکھ کے پڑھ کے تو اس کی اسٹری بتاتے ہیں اگر کوئی مسجد آ جائے یا کوئی اللہ کا ملی آ جائے تو اس کی ان کو اتنی اسٹری نہیں بتا ہوتی یا اتنی کنٹرییاں یہ گھوم کے گئے ہیں ترکی گئے ہیں مثال کے طور پر ایران گئے ہیں تو ان کی یہ اسٹریانی ان کو بتا اتنی زیادہ وہاں پہ یہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے یا اس کے بارے میں پتا نہ ہو تو باقی ان کو تو بڑا پتا ہوتا ہے تو یہ ویو حاصل کرنے کے لیے سب جی آج کے دور میں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے میرا شیال ہے اس لیے میں نے آپ سے یہ کیسٹنگ کی نہیں یہ تو سرسار غالت ہے جی بلکل بہت غالت ہے اور بلکل اسلام سے بغاوت کے مترادف ہے جس بندے کے دل میں کوئی اسلام کا آیا ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے ہاں جو ہے اسلام سے آ رہی تو پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے اسلام تو ہمارے اندر کٹ کٹ کے براہ ہوئے نیسر جی ہم باتیں کرتے ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ اور بڑی اچھی تحزیب میں رہ کے باتیں کرتے ہیں مگر یہ جو انڈیا والی جو ہے نا آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے یوٹیوب پہ سر جی کے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ملنا چلنا چاہیے وہ ادھر آئے ہم ادھر جائیں کلچر ایک ہے ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی عبلیس سے یارانہ بھی عشر میں کس سے عقیدت کا صلاح مانگے گا تو یہ چار ویو حاصل کرنے کے لیے سر جی کہ یہ اتیار کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم مثال کے طور پہ کسی کفریہ میں یا کفر میں نہ پڑ جائیں شرک میں نہ چلے جائیں بلکل سوشل ویڈیو پہ ایک ایک بات طول کر سوچ کر بنی چاہیے ٹھیک ہے ایک بندہ جو ایک مسلمان ہے اس کو بلکل نہیں چاہیے کہ اپنے دین کیا گیا جائے جی چلے سر جی پھر آپ کے بھائی نے بڑا سا کمنٹ کر دیا تھا اس کی ویڈیو کے نیچے اور یہ بول دیا تھا کہ یہ مارے انڈیا والے بھائی نہیں ہیں یہ ہم ان کے بھائی نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلم ہیں وہ کافر ہیں نا میں یہ لکھ کیا ہے سر جی بہت بڑا کمنٹ لکھ کیا ہے آپ کا بھائی تو مجھے ایک ریپلائی بھی آیا مجھے ایک ریپلائی بھی آیا تو میں نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا میں نے کہا بھی لمبی ہو جائے کہ مگر جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا کہ انڈیا ہونے کیسی ہے مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں ہے دیکھیں جو ان کے نظریات چونکہ اسلام کے مخالف ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے سر جی کل چوبیس طریق تھی میرا خیال ہے چوبیس جنوری تھی اور کل کے دن انڈیا کے اندر جہاں پہ بابری مسجد کو ڈا آکے انہوں نے ایک اس کا نام پتہ نہیں مندر بنایا ہے انہوں نے بہت بڑا اس کا نام پتہ نہیں رام مندر رام مندر بنایا ہے انہوں نے کل تو یہ کسی کو شرم نہیں آئی سر جی اس کے اوپر جا کے غصے کا اظہار ہی کر سنے کر دے سر جی کوئی ویڈیو بنا آکے کہ یہ ہمارے دل کو بڑی سدمہ پہنچ ہے نا سال کے طور پہ جی کہ بڑا دکھ ہو ہے نا اس بات پہ پاکستان میں تو نہیں ایسے کبھی کسی نے مسلمانوں نے کوئی کام تو نہیں کیا کہ اندووں کے یا مندر ڈا دیئے ہو یا سائیوں کے یا کرسٹین کے ختم کر کے جازت دے دیئے ہو جی یہاں پہ کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کر سکتا پیسے تو پاکستان میں کسی قسم کی جی تو اور پاکستان میں سے سوار ہی نہیں پیدا ہوتا نہیں یہ جو پیچھے فیصلہ بات یا پتہ نہیں کدھر وہ ایک ہوا تھا یہ کرسٹین کے انہوں نے گرجےو کو آگ لگا دی تھی مگر وہ سار جی ایک اور ٹوپک ہے نا اس پہ میں نہیں جانا چاہتا وہ بھی ایک سیاسی یہ جو ہے نا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایسے لوگ کام کرتے ہیں خود کرتے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان میں رہ کے یہ ان کو یورپ کا ویزا نہیں ملتا سیدھی سیدھی بات ہے یورپ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے انسیکیور شو کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انسیکیور ہیں کتنے انسیکیور ہیں تو اس لیے پھر ان کو نا یورپ کونٹریاں یہ لے لیتی ہے اور پاکستان کے لیے بڑی بدنامی کا یہ باعث بنتے ہیں میں نے کافی دنیا کو سنے جرمنی کے اندر آکر وہ مرضی ہو جاتے ہیں تو ان کو ویزا مل جاتا بڑی آسانی سے یہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے پاکستان کو کسی قسم کے والے سے آپ بدنام کرنے کی کوشش کرو یا بدنام کرو یا کچھ ثبوت دو کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے صحیح ہے تو وہ انسانی کوک کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں پھر وہ آپ کو وہاں سے لے کے تو جا کے یورپ میں سیٹل کروا دیتی ہے جیسے وہ آسیا مسی والا کیس تھا وہ سارا سار جی یہی تھا پورا کا پورا حامدان آج پیریس میں بیٹھا ہو ہے کیسے بیٹھا ہو ہے مگر میرا سار جی صرف آج میرے دل میں یہ سارا دن گونجتی رہی ہے کہ ہم بھائی نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ اپنے ویو آسل کرنے کے لیے اپنی ٹرافک آسل کرنے کے لیے انڈیا والا کو گول دے جی ہمارا کلچر ایک ہے ہماری زبان ایک ہے ہم ملک میں ایک رہتے تھے صرف یہ برڈر آگیا جی ہم ادھر نہیں جا سکتے آپ ادھر نہیں آسکتے تو ہمارے دل بڑے قریب ہے صرف ویو آسل کرنے کے لیے تو شرم کرنی چاہیے ہمیں اللہ پاک معاف کرے جی ہمیں تینک یو سو مچ سر جی معاف جی خوش شروع آپ بھی جی بہت شکریہ